اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لے کے ہیں چلی گارلک کی ساوس جو کہ بہت زبردست اور بزار سے بغیر کیمیکل ہم گھر پہ تیار کریں گے اور رمضان سپیشل میں ہم آپ کے لئے بہت سریع سی ریسپیز لے کے ہیں جو کہ آپ گھر میں ہی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ٹوک آپ گھر پہ اس کو تیار کریں گے اس کے لئے ہم ایک کپ کا تیسرا حصہ اس میں پانی کا ایڈ کریں گے ایک ساوس پین میں جیسے ہمارا پانی میں ب ایڈ کیا ہے تیسرا حصہ اتنا ہی کپ کا تیسرا حصہ ہم اس میں چینی کا ایڈ کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ریزولز ہونے جائیں گے ہم جیسے ہماری چینی میلٹ ہو جائے گی اس میں تب تک ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور جو بردستی جلدی میلٹ ہو جائے گی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے گارلک پورڈر یہ میں نے گھر پہ تیار کی ہے آپ بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم وان فور ٹ سپون اس میں ڈال دیں گے نمک اور ایک ٹیبل سپون بھڑکی اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پہ چلی فلیکس میں ایک اٹھی ہوئی مرچ اس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یقین کریں آپ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی ٹو کک ہم تیار کریں گے اور بزار سے مہنگی مہنگی سازشز بھی اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور بنانے میں یہ بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اس کے ساتھ آپ اس کو دو سے تین ماہ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور رمضان کے لیے اس کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست چیز ہوگی رمضان کے لیے ہم بہت ساری آپ کے لیے ایسی ریسپیز لے کے آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست لگیں گی اور بہت ایزی ٹو کک ہوں گی اس لیے آپ میرے اگر چینل پر نیو ہیں تو پلی سبکرائب میرے چینل اینڈ بیل آئیکن تانکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہاں پہ اس میں ہم ایک پینچ ڈال دیں گے ایک چھٹکی ہی ہم اس میں یلو فوڈ ریڈ فوڈ کلر ڈال دیں گے بلکل ہم اس میں ایک پینچ ہی استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے تک ہم اس کو اچھی طرح سے ہلاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بعد میں اس میں ہم ڈال دیں گے وینیگر وائٹ وینیگر اس کو بھی ہم ون یہاں پہ کپ کا تیسرا حصہ اس میں ہم ڈال دیں گے وائٹ وینیگر کا سفید سر کا اس سے یہ ہماری جو ساس ہے یہ تقریباً دو سے تین ماہ تک چل جائے گی اور بہت ہی زبردست اس میں یہ کوالیٹی بھی دے گی جسا ہمیں اس میں چیزیں استعمال کی ہیں ابھی اسی کینسیڈنسی میں اس میں چیزیں استعمال کیجئے گا اور بہت ہی پرفیکٹ قسم کی آگ کی بھی ساس تیار ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں ابھی تھوڑی سیرم کی صورت میں آئی ہے ابھی ہم اس میں ایک خاص انگریڈینس ایٹ کریں گے یہاں پہ ہم دو ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے کارم فلر اس کو ہم اچھی طرح سے دو ہی ٹی بل سپون اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس لیے کہ اس میں کوئی لمس باقی نہ آ رہے امیت کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ہم بہت ہی محنت سے آپ کے لیے ریسپیز تیار کرتے ہیں اور آپ میری امیجز ضرور سپورٹ کریں اور میری ریسپیز کو ضرور لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم لیکوڈی سا بنائیں گے کہ اس میں کوئی لمس باقی نہ آ رہے اب یہاں پہ ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا بلکل کم کانسیڈنسی میں ہم اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جو ہم نے کارن فلر کا ٹیکچر تیار کیا ہے دیکھیں اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے ہی مکس کر لیا ہے یہ زبردست اس میں ریزولف ہو چکی ہیں ہر چیزیں یہاں پہ ہم ہلکا سا اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں چمچ کو ہم نے ہلاتے جانا ہے اس لئے کہ اس میں لمس نہیں رہیں اور تقریباً ایک سے دو منٹ میں ہی ہماری بہت ہی زبردست سا سیٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا ٹیکچر ہو رہا ہے اور شائننگ اس میں بہت ہی زیادہ آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بزار سے بہت ہی حصے بہتر ہوگی اور بغیر کیمیکلز کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہماری صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہیں اور گھر پہ جو تیار کی جاتی ہیں ہماری چیزیں یہ ہماری صحت کے لئے بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہیں اگر ہم گھر پہ کم پیسوں میں ساس تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً بیس سے تیس روپے لگیں گے اور یہ ہماری ساس زبردست ہی ہماری تیار ہو جائے گی نہ تو اس میں ہمیں اتنا کھڑ جائے گا اور نہ ہی یہ ہماری ہیلتھ کے لئے بھی افیکٹیو ہوگی یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری ساس تیار ہو چکی ہے تقریباً ایک سو دو منٹ بعد ہی ہمیں اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اب اس کو ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اس کو ہم یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہی ہماری یہ ساس تیار ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے یہ ہماری گارلک ساس آپ دے سکتے ہیں اس کا ٹیکچر کتنا زبردست ہو چکا ہے آپ اس کو اس کنچینر میں اس طرح کے جار میں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیچپ جار میں اس کو استعمال کرنے کے لیے اور ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو جوسی اور کس طرح ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں اس میں ہم اس کو دو سے تین ماہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کٹوری میں ڈال کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ٹیکچر کیا ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ہماری ریسپی تیار ہو چکے مور ریسپیز کے لیے میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں فلیم آن وید روما پہ اور آپ کو بہت ساریہ سی ریسپیز ملیں گی جو کہ ایزی ٹو کوک ہوں گی اور ایزی ٹو ہوم ہوں گی اپنا خیال رکھیں گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ